اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیان رہے تو پھر یہ چیزیں قریب نہیں بھی نہیں پھٹکتی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دیان ہو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں سوچنے کی اس کے اوپر فکر کرنے کی اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی جبکہ خیالات کی انسان کی جو خیالات کی روح ہے اس لی مرتبے میں اگر رہا تھا کہ خیالات کے روکو رخ بدلو ہر بغدل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہیں وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں راحت حاصل کرنے کے ہیں دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی طرف اس کی خالقیت کی طرف اس کے انعامات کی طرف اس کی نعمتوں کی طرف اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان رہے دل میں جو خیالات آئیں وسوسے بھی آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اس کی محبت کے اس کے انعامات کے وسوسے آئیں اللہ حمدعال و ساوی سے قلبی خشیت کا و ذکرہ و جعل حمتی و حوایہ فیما تحب و ترضہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ میں دعا سکھائی تو جب یہ خیالات کے رو اس طرف پلٹتی ہے خیال تو آئے گا کوئی نہ کہی آئے گا کھانے خالی رتیومی گیرد اگر خالی ہوگے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوگے اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہوگے تو پھر شیطانی خیالات آئیں شیطانی بلہاوش آئیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تعالیٰ ارے بھائی نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے نہ اس میں کوئی مشقت لائق ہوتی ہے نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے جا رہے ہو نا چل رہے ہو تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ کوئی حافظ ہے تو کلاوت کرتا رہے کوئی دروش شریف پڑھ لو کوئی سبحان اللہ پڑھ لو الحمدللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ اکبر پڑھ لو جلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے شروع میں صرف زبان تر ہوگی لیکن جون جون وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل زبانی ذکر کرنے سے کیا جب کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو تو یہ خیال بھی شیطان کا دوکہ ہے یہ پہلی سیڑھی ہے اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی مندل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر دے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ تو پڑھ رہا ہوں لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باق ہے ہاتھی سے تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں اس کے تجلی کے مطاہر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے اسی کے مشیعہ سے ہو رہا ہے وہی کارساز ہے وہی ملک کی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت روا ہے یہ خیالات پر رفتہ رفتہ آنے لگے گے اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات کم پڑ جاتے ہیں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے حضرت حکیم علیہ مطلعہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بن کے ہوئے لیٹے رہ دیتی تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آکے کوئی دبا کے لئے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی تو کبھی ہاتھ مختصر جواب دیتے جب زیادہ دیکھا گئے لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مطبع فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو حالانکہ بدا ہے دیکھیں تو مشغول کچھ بھی نہیں بستر پر پڑے ہیں آنکھیں بند ہیں ہاتھ پاؤں چلنی رہے لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو تو مشغول کا حیث ہے مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کے فکر سے اس کی یاد سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجت ہیں ریبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بطنظری کے اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جیسے کل حضرت محجد صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمائیہ ہوا سب چھپ گئے تارے جب مہر نمائیہ ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے وہ ایک ہی دل چیز ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی اللہ تبارک و تعالی ہی کا جلوہ اللہ تعالی ہی کا دکھر اسی کی یاد اسی کی فکر اسی کی نعمتوں کا شکر اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے اس کی مشیط کا ایک حصہ ہے اور اس مشیط کے اندر ہی مسئلہت ہے مجھے اس پر عجر مل رہا ہے کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو وہ مجھے عجر عدب فرماتے ہیں کوئی مجھے تشویش لائق ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ عجر عدب فرماتے ہیں تو تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر سے انسان کا دل آباد رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو ان ساری قناہوں سے بجاتا ہے کہاں کا عجب کہاں کا تکبر جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کی طرف دھیان لگ گیا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر کہاں کا عجب اور کہاں کا اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی کے عظمتوں کا استہدار کرنے کے نتیجے میں کبھی آدمی کے پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو قابل ذکر ہو سب کچھ ان کی آتا ہے میرے حضرت والد ماجد رمت اللہ علیہ تعالی ان کے ذریعات براند فرمائے اللہ مرض وفات سے کچھ دن پہلے ایک دن کبھی کبھی حضرت شیر بھی فرماتے تھے تو ایک شیر فرمایا تھا اور وہ اس کی حالت کی تصویر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کے لئے اپنا حال بنا دے اپنی رحمت سے فرمایا کہ تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں میں تو ہر وقت تیرے جمال تیرے کمال میں تیری ذات میں میں مہور مگن ہوں تو مجھے یہ کام فرصت رکھئے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا حقیقت ہے اور میں کتنا بڑا ہوں کتنا چھوٹا ہوں تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جب اپنی رحمت سے اللہ تعالی اس کو مضبوط فرما دیتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے ہر وقت ہر آن ہر وقت ہر آن ہر کام میں بظاہر آدمی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور بظاہر وہ دیکھنے میں وہ کام کر رہا ہے جس کا دن سے کوئی تعلق نہیں لیکن حقیقت میں اندر اس کا باطن اس کا خیال اس کا دیان وہ اللہ تعالی کی طرف ہے دست بیار دل بیار و دست بکار کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ میں نے اپنے والد ماجر قدس اللہ تعالی سے رعو سے سنا حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حقیقت محمد حسن صاحب ربطلالہ ان کے مدرسے میں امرسر میں ان کا مدرسہ تھا تو وہاں ایک مرتبہ حضرت کے کچھ خلافہ کا اجتماع ہوا جس میں خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب ربطلالہ بھی تھے میرے والد ماجر ربطلالہ بھی تھے اور حضرت مجزوب صاحب جو حضرت کے بڑے عاشق ازار قسم کے خلیفہ تھے اور تخلص بھی مجزوب تھا اور کچھ ادائیں بھی مجزوب آنا تھی تو ان کا اجتماع تھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب ربطلالہ نے کچھ کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی تو کھانا ہوا کھانے کے بعد وہ عام کا موسم تھا عام لائے گئے سب نے عام چوسے اور اسی دوران حضرت مجزوب صاحب کیونکہ شائر آدمی تھے تو شیر سناتے رہے غزلیں بھی سناتے رہے کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا آخر کار جب کافی دیر مجلس گزر گئی تو حضرت مجزوب صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی یعنی اس کھانے پینے میں اس دعوت میں اس مجلس میں ہنسی مذاق میں کس کس کو غفلت ہوئی غفلت کے معنی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا تو بہت ہنسی کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں یعنی ہنسی مذاق کے ماحول میں اس کھانے پینے کے ماحول میں اس دوستانہ مجلس کے ماحول میں بھی الحمدللہ مجھے غفلت نہیں کیا مانا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ظاہری اعتبار سے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اس ہنسی مذاق کی مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی اور اس کی عطا ہونے کے ناتے اس سے اس کا چکر عطا ہو رہا تھا کہ اللہ اپنے اچھی مجلس عطا برمائی ہے اچھا کھانا عطا برمائی ہے اچھی لذتیں عطا برمائی ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رشتہ الحمدلللہ قطع نہیں ہوا تھا جڑا ہوا تھا اللہ تو یہ قیفیت ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن کی بات ہو کوئی محال چیز ہو ناممکن العمل ہو ہو جاتی ہے اور ہوتی کس طرح ہے کہ مشق سے بار بار کرنے سے ایک چیز کے تقرار سے پھر وہ عادت بنتی ہے اور عادت جو ہے وہ پھر آخر کار فطرت ثانیہ بن جاتی ہے انسان کی کہ اس میں ہر کام کے ساتھ دوسرا عمل یہ تو نبی کریم صلوح علم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخلہ میں جا رہے ہو تو یہ پڑھو اور باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو بستر اٹھو تو یہ پڑھو مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو نکل رہے ہو تو یہ پڑھو پازار میں جاؤ تو یہ پڑھو کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو پانی پیو یہ کیوں یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی جوڑتے رہو ہر لمحے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطا فرما دیا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ رحمت نعمت عطا فرمائی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجیے ماتورہ یہ انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطا فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کرنا ہو انسان لیکن اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو تو جب یہ کیفت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں انکراک یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر رب سے پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اس کے ذکر اور فکر کے اور یہ چیز جو ہے بھائی ایک تو مشخ سے حاصل ہوتی ہے دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی کیفیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں اللہ بچائے غفلت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی موت کا دھیان نہیں ہوتا اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ ہر وقت کی نسست و برخاص ہوگی تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئے صحبت کا انسان پر بہت اثر پڑتا لہٰذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو یہ حضرت صحابہ کرام مضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو پھر اجلس بنا نؤمن سعاتا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں تو یہ اس لیے یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے اور جتنی صحبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا تو اور دوسرے مشک کرنے سے کہ اکثر و بیشتر جو اپنے اردگرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سامنے آ رہی ہیں ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس کا دیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لئے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے اور یہ بھی اردگردوں ہمارے حضرت مولا فرمایا کرتے تھے کہ یہ صفت ان دو عملوں سے یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشک سے آتی ہے لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی ہے یعنی وہ ترقی ہوتی ہے لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے اس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالک ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہر روز ناپے کے کئی کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں تو کچھ ہوتا نہیں چلے گا لیکن ہو رہی ہے ترقی بڑھ رہا ہے تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو محنت میں کوشش میں اللہ دینا چاہ دو پینہ میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے کیونکہ اگر محسوس ہونے لگے بہت زیادہ تو اللہ بچائے کبھی خود پسندی مبترہ ہو جائے لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے جیسے کہ بچہ ترقی کر کر کے جوان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بشنتے کے راستہ سیدھا ہو راستہ سیدھا ہو اور اس راستے کے اوپر انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ حفظ و کرم برماتے ہیں ترقی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو قدم بڑھا رہا ہو یا کم از کم قدم بڑھانے کا خورا ارادہ کیے ہوئے ہو تو مایوسی کا کوئی وجہ نہیں مایوسی کے کوئی وجہ نہیں برسراتِ مستقیم اے دل کسے گمراہ نہیں جب سراتِ مستقیم پر آ گئے چلنا فیل جملہ شروع کر دیا تو اب اس سراتِ مستقیم پر کوشش گمراہ نہیں ہوتا مایوسی کچھ نہیں رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مندل تک پہنچا دے